اس کو سویت میں پیفلے ملاب پاک میں ہم کٹھی ہیں اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اس کا احسان ہے اس پر ہم اس کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم یہ علمات نصیب دیوئے ہیں یقینی طور پہ جس موضوع پہ قبلہ مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور قبلہ صاحب بھی اکثر و بیشتر اس پہ بلی خوبصورت مفتگو فرماتے ہیں دوستوں کو اس طرح بلاتے ہیں کئی وقامات پر میں نے دیکھا کہ ان لوگوں سے وعدے بھی لیتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے شکر احسان ہے کہ کئی جگہ پر ہم یہ دفعہ دورے پہ جاتے ہیں حضر ان سے ان پر جاہب وغیرہ کے علاقوں میں تو لوگ الحمدللہ آکے ہیں اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ کے ارفوالا فرمودات احکامات اللہ کریم کا فرمات بے شمار گرتبہ مارا رب ہمیں اس کا حکم دیتا ہے پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس جب گئے تو آپ میرے اور آپ کے لئے یہ توفہ لے کے آئے ہیں عیشہ اللہ یہ انعام لے کے آئے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور سے واپسی تھے ہمیں توفہ دیا انعام دیا یہ نماز جو ہے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ لیکن نماز قرم الہی کا سب سے اچھا سری ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم رواتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتے کروں اپنے رب سے باتے کروں اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کیا کرتا ہوں رواتے پڑھیں شکر دے اور فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتے کرے تو میں قرآن کریم کی طلاوت شکر دے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابھی دیسے جی فرما رہے تھے کہ اس تین اب دیکھے نام نیٹے میں اس قناعے کمرہ باہر بھی ہیں سب سے بڑی شرمندگی تو اللہ کے حضور ہوگی جیسے ابھی مفتی سا بتا رہے تھے بندہ بہت شرمندہ ہوگا ندامت سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شاید سے پانی پانی ہوں گا لیکن اس کے بعد جس دن جوزوں سے لوگوں کے پاس میں نے پہلے کہا کہ بولنہ کو مسئلہ نہیں ہے کہ کون کتائی کرتا ہے کون پڑا رہتا ہے کون اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اس طرح سے بات کرے لیکن ہمیں ضرور بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی اس وقت بات کر بھی دے تو کیا ہے لیکن اس دن کا ذرا خیال کر رہا تھا کہ اللہ صاحب کو ایک خوبصورتی سے برمایا کرتا ہے تختہ ہوئی میں ہوئی کبر اور یہ سب جن کے سے ہمیں شرمدگی میں نے پہلے کہا سب سے کل بڑی شرمدگی اللہ سے ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زور دیا اتنا فرمایا آپ نے تو ایک وقام پر تو یوں بھی فرمایا کہ آپ علیہ السلام وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آلمین کے یہ صدی صبح و بارک کو دوسرے انداز سے بھیان کیا جاتا ہے لیکن میں نے جیسے اپنے شیخ سے سیکھا پڑا ویسے ہی بھیان کروں گا کہ اگر کہ میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میری عمت نماز پڑے میں اتنا خوش ہوتا ہوں اپنے عمتی کو نماز پڑتے ہوئے دیکھ کے کہ میرا رب اس پہ اس کو ہے کہ میرے دل میں یہ خیال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمتی نماز پڑے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری غحمت درمیان میں نہ ہوتی نا تو جتنا میرے دل میں ہے نا کہ جتنا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر عمتی نماز پڑے جتنا میرے دل میں اس چیز کی ہے بیٹھ جائے کرنے جناب آپ گاڑی میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے توجہوں سے سنیں آپ کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے آپ نہیں آتے تو میں بہت زیادہ بھی خیر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ایک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آپ کی خواہش جو ہے اس پہ جو عمل کرتا ہے اللہ اس سے بہت راضی ہو جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو ہم علیہ السلام چاہتے ہیں ہم وہ کریں اللہ راضی راضی ہے اور جس چیز کو آپ پسند نہیں فرماتے ہیں وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناپسند دیدگی کا عمل کا ذریعہ بان جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا تو آپ فرماتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں جس قطر میرے دل میں خواہش ہے کہ میرا عمتی میرا قلمہ پڑھنے والا نواز پڑھے میرے انہ کو یہ اتنا اس پہ میرا رب اس کو اس سندات سے دیکھتا ہے کہ اگر میری رحمت درمیان میں آنے نہ آتی تو اگر کوئی میرا عمتی جتنا کیونکہ میری میری یہ خواہش ہے میں بہت زیادہ چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈے کیا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹا ہوا ہوتا نماز کے لیے نہ اٹھتا اس کے لیے آنے میں آنے میں آنے میں اس آگ کی وجہ سے اس کو اٹھ کے بھاگنا پڑ جاتا تو آپ فرماتے ہیں اس آگ سے وہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آگ اسے ادھر جلائے گی اور اسے بچ بھی سکتا ہے اور مر بھی سائے گا لیکن وہ آگ جس سے نہ بچ سکے گا نہ وہ ختم ہوگا کیونکہ یہ آگے سلسلے ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے یہ آگے قبر میں ہی سلسلے شروع ہو جاتی ہیں اس سے سوال جو آپ یہ سائے کرنے کے بعد اگر تو ہم آقا جس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات پر حمل کرتے ہوں گے پہچان ہے آپ کی تو پہچان کیا ہے کچھ بندہ کہے گے مجھے پتہ اس کتاب میں کیا ہے پڑا ہوئے تو پڑا ہوئے تو پتہ ہوگا نا کیا پڑا ہے پہچان تو نامی اس چیز کہتا ہے کہ پھر مطمئن ہوگا پہچان ہے کہ اس نے فرما برداری اختیار کی ہے احکامات و فرمودات کو این مطابق زندگی گزار رہا ہے پھر اس کے لیے اور قیامت کے لیے ایسے ہے جیسے پلک کا جب گنا سکون ہے اتونان ہے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے پہچان پہچان اسی کو کہا جاتا ہے پہچان اسی کو کہا جاتا ہے کہ میں نے پہچان لیا میں نے جان لیا مجھے سمجھ آگئی میں نے سیکھ لیا اس کو نہیں کہے ٹھیک ہے مطلب اس کو پہچان نہیں کہا جائے گا خیر آپ علیہ السلام کو یہ فرمودات ہے کہ مات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ کور کا پھر جو عذاب ہے اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالہم کا کے صدقے سے مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے اور خوبصورت نمات ہے اور قدا کی قسم ہے قسم ہے اس کے جس کے قبضہ قدرت ہے اگر آپ اس کو نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دینا پکے ہو جائے اس پہ کختہ تو آپ کو اچھے سے اچھے مشروع بہترین کھانے اور بہترین نرم گرم بستر سے زیادہ مزہ آتا ہے اس پہ یہ توفہ ہے یہ بشکت نہیں ہے یہ انعام ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے جو اس میں لطف ہے میں نے قسم اٹھائیہ بے رب کی کسی چیز میں ہے ہی نہیں انسان کو اتنا ہی کیوں کہ دیکھیں نا بات جیسے چھوٹا موٹا موٹا بات کرے تو ہم ہوتے ہیں نظر تلی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا میں نے آپ احباب کے آگے پول رکھا کہ آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز میں داخل کروں اس کے ساتھ بفتروں کرتا ہے اور جب یہ دل کرتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے تو میں قرآن کریم کے دور پر چھوٹا ان چیزوں کو سمجھے مجھے یاد ہے مجھے درمی ہے آسانی ہے طریقت کے معاملات پر محمد جی صاحب احمد اللہ علیہ یعنی اپنے شاہر سے سنا گئے اگر کوئی سنگ ساتھی ہو تو بڑے سادے ستھے آپ کی محبت کو تو میں سلام کرتا ہوں کمیرا صاحبی جیسے رات کو بات کرتا ہے کمارے قرآن کرامت ہے فتن دنیا کی محبت بڑھتی چلی جانی ہے سب نکلے ہوئے اللہ کی نام ہیں اسی لئے تو درد ہے اسی لئے کمیرا صاحب بھی بات کرتے ہیں اسی لئے درد ہے تو بلہت سے محبت ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے نا سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ یہ ٹھیک ہے یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے خدا کے لئے سے پکڑو اس پہ حمل کرو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے سیسے پریف نہ ہو یہ تکالیف سے بچے یہ اچھے سے اچھے اس پہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کریں گے تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ خود اعتصابی سے بہتر لیاد رکھیے گا کوئی عمل لے گے جس نے خود اعتصابی کو اپنا لیا مخلاف آ گیا میں نے پوری پوری اس پہ رسیج کی کہ جس نے ادھر ادھر چھوڑ لیا کہ یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس پہ میں کیا کر رہا کیا میں ویسا ہوں جیسے مجھے ہونا چاہیے کیا میں اپنے آقا علیہ السلام سے محبت اس طرح کرتا ہوں جیسے کرنی چاہیے اور آپ کا فرمان بردار کیا میں اپنے رب کے کارنا فرمان تو نہیں کیا اس پہ بندہ پڑھ جاتا ہے اپنے معاملات اپنے معاملات اپنے معاملات دیکھنا اس پہ کرنا تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے بندہ یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آتصاب پہ مجھے کاؤ گا اپنی طرف توجو کرنے میں بات کر رہا تھا کہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ساتھی اگر فجر کبھی کسی کی احسان ہے اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں بے آم علیہ السلام علیہ السلام میں واضح طور میں کہ کبھی ایسا ہو جائے تو پڑھ لے میرا رب تیرے پہ پکڑ نہیں کرے گا تری کزان ہی ادا ہوگا لیکن معمول نہیں بنا گا ٹیٹ پانکے نہیں پڑھا ٹیٹ پانکے پڑھنے والے کے لیے یہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کے لیے کہ جو کبھی کسی صلیت پہ ایسے بڑا رہے نہ اٹھ سکا ایسی نیند غلب آگئے پتہ ہی نہیں چلا اٹھا پریشان ہو گیا اخو یہ میرے سے کیا ہو گیا میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا بہت بڑا جرم ہو گیا اسی وقت سیدھا کوئی کام نہ کرے چلا جائے موضوع کرے میں پھر تو نہ ہوں گا خدا کے لیے مجھے بھی مناغار نہ کری گا اگر میری بات کو غلط رنگ دے کہ انسان ہے کبھی کسی ایسا ہو جائے کسی وقت کسی سلسلے ہیں تو اس کے لیے جب اس نے ایک دم گیا جس نے معمول کے لیے جو ڈیٹ بان کے نہیں پڑا رہتا عرام کی خاطر کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ نے بہت 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 بات کر رہا تھا کہ آپ کیا پاس کوئی آتا کہ آپ کیا پرماتے تھے آپ پرماتے تھے ٹھیک ہے تیری ہو گی بیٹا لیکن آپ تو اس طرح کر دو روزے رکھ لے تین روزے رکھ لے چار روزے رکھ لے پانچ روزے رکھ لے جتنا بڑک بری فوق داسینا اتنی تعداد و زیادی اس آتے بداد دے تاکہ تیرے نفس کو آگے سے اس کے لیے